موسیقی تحریک انصاف کے رہنما میجر ریٹائر خرم روکڑی سے اظہار لا تعلقی کیوں کر رہے ہیں تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری کشیدگی میں سابق وزیراعظم عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کے بعد ایک نیا موڑ آیا ہے جب پارٹی چیرمین نے وزیراعظم شہباز شریف وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ سمیت پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے افسر میجر جنرل فیصل نصیر کو بھی اس حملے کا مورد الزام ٹھہرایا عمران خان کی جانب سے میجر جنرل فیصل نصیر کا نام متدد مرتبہ لیا جا چکا ہے تاہم گزشتہ رات پاکستان کے نیجی ٹی وی چینل جیو نیوز پر میزبان حامید میر سے بات کرتے ہوئے ریٹائر میجر خورم حمید روکڑی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے ذاتی تعلقات کی بنا پر میجر جنرل فیصل نصیر سے عمران خان کے کہنے پر پہلے خود اور بعد میں گلوکار سلمان احمد کے حمرہ ملاقات کی تھی ان کے مطابق پہلی ملاقات اگست کے آخر میں انفرادی حیثیت میں ہوئی جس میں میجر جنرل فیصل نصیر نے کہا کہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں اگر کوئی ان کو یعنی عمران خان کو ایسی کوئی بات بتا رہا ہے تو ان کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہے واضح رہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر سے جڑے تنازات کا معاملہ ان کی بطور دی جی سین آئی ایس آئی تائیناتی کے بعد شروع ہوا جب پہلے عمران خان نے ڈرٹی ہیری کے نام سے اور پھر کھلے عام ان کو شہباز گل پر مبینہ تشدد آزم سواتی کی گرفتاری اور مبینہ تشدد کے بعد مبینہ ویڈیو کے لیک ہونے اور پھر اپنے اوپر حملہ کرانے کی سازش کا ذمہ دار ٹھہرایا ڈی جی سین کا اہدہ آئی ایس آئی میں اہم اہدہ تصور کیا جاتا ہے جس پر سابق آئی ایس آئی سربراہ اور موجودہ کور کمانڈر بھاول پول لیفٹیڈنٹ جنرل فیض حمید بھی تائینات رہ چکے ہیں میجر ریٹائر خورم حمید روکری جو میاں والی سے تعلق رکھنے والے سابق فوجی افسر ہیں نے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ وہ فیصل نصیر کو اپنی ملازمت کے وقت سے جانتے ہیں اور ان کے مطابق یہ ایک اصول پسند افسر ہیں ان کا کہنا تھا کہ شباز گل پر تشدد کے الزامات پر میں نے پارٹی کو بتایا کہ میجر جنرل فیصل نصیر ایسے بندے نہیں ہیں اور اس کے بعد مجھے خود ان سے مل کر بات کرنے کو کہا گیا میجر خورم نے کہا کہ پہلی ملاقات میں میجر جنرل فیصل سے میں نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ آپ خود ملیں جس پر انہوں نے رضا مندی کا اظہار کیا میں نے پارٹی سے کہا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا وہ آپ کے خلاف نہیں ہیں ان کے مطابق کچھ دن بعد ایک اور ملاقات ہوئی جس میں میجر جنرل فیصل نصیر نے کہا کہ آپ تحریک انصاف صرف فوج کو سٹیج پر گالیاں دینا چھوڑ دیں میجر خورم نے کہا کہ تیسری ملاقات کے لیے میں نے سلمان احمد کو ساتھ چلنے کو کہا جنہوں نے پہلے عمران خان سے ملاقات کے لیے اجازت لی میجر خورم کے مطابق اس ملاقات کا مقصد فوج اور تحریک انصاف میں دوری کو کم کرنا اور الیکشن کی راہ ہموار کرنا تھا ان کا سب سے اہم دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان پر حملے کے بعد ان سے ایک بار پھر میجر جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کروانے کے لیے کہا گیا جس پر انہوں نے انکار کر دیا واضح رہے کہ عمران خان اس حملے میں میجر جنرل فیصل نصیر کو ایف آئی آر میں نامزت کرنے کا ارادہ زاہد کر چکے تھے اور آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ سے ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بھی کر چکے تھے ان کے دعووں پر پاکستان فوج کی جانب سے اب تک کوئی بیان تو جاری نہیں کیا گیا تاہم تحریک انصاف کی جانب سے جوابی دعووں کا ایک سلسلہ شروع ہوا جس نے متدد سوالات اور سوشل میڈیا پر بحث کو جنم دیا ہے عمران خان کے قریبی ساتھی اور گلوکار سلمان احمد نے ٹویٹر پر جاری ویڈیو بیان میں تسلیم کیا کہ ستمبر کے مہینے میں ان کی میجر جنرل فیصل نصیر کے ساتھ ملاقات ہوئی جس میں میجر خورم نے کردار ادا کیا تاہم سلمان احمد کا کہنا تھا کہ یہ میٹنگ میرے یا عمران خان کے کہنے پر نہیں ہوئی عمران خان اور میجر خورم کی ایک سال ہوا ملاقات بھی نہیں ہوئی میجر خورم نے خود کہا کہ میں بات کروانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہتری کی طرف لے جا سکتا ہوں میں نے اس وجہ سے ان کے ساتھ جانے کی حامی بھری کہ اگر اس ملاقات سے خلیج کم ہو سکتی ہے اور زخم بھر سکتے ہیں واضح رہے کہ اس ویڈیو سے چند دن قبل سلمان احمد نے ایک ویڈیو میں میجر جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ جنرل صاحب میری اور آپ کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم نے زخم بھرنے ہیں سیول ملیٹری خلیج کم کرنی ہے یہ ویڈیو تین نومبر کو عمران خان کے اوپر وزیر آباد میں ہونے والے حملے کے بعد جاری کی گئی تھی جس میں اس حملے سمیت آزم سواتی کی مبینہ ویڈیو کا بھی حوالہ دیا گیا اس ویڈیو میں سلمان احمد نے کہا کہ آپ اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کو جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پلان کس نے کیا بجائے خاموش رہنے کے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ سامنے آئیں اور بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سلمان احمد نے اس ویڈیو میں کہا کہ دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد آپ میجر جنرل فیصل نصیر نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا میں پوری کوشش کروں گا کہ ایک ون ون صورتحال بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کنا وہ دو وہاں کنا ستائیں یہ میرا پیغام میجر جنرل فیصل نصیر جو پاکستان کی ساری انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں یہ میرا پیغام ان کے لیے ہے ڈریکٹلی جنرل صاحب جنرل صاحب سب سے پہلے تو میں اسلام علیکم کہتا ہوں آپ کو اور آپ کی میری میٹنگ بھی ہو چکی ہے آپ نے مجھے دو گھنٹے دیئے تھے جس کے اندر ایک بڑے اچھے محول میں گفتدو ہوئی آپ کے ساتھ ادھر تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں بشمول فواد چودری نے سوشل میڈیا پر میجر خرم حمید روکری سے اظہار لا تعلقی کیا ہے ان دعویوں پر صاحبی عامد میر نے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ کچھ مہربان پوچھ رہے ہیں یہ میجر خرم حمید کون ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان تو پچھلے ایک سال سے اس آدمی کو ملے ہی نہیں گستاخی ماف صرف چند ہفتے پہلے خان صاحب جلسے سے خطاب کے لیے مزفرہ بات پہنچے تو وہاں ان کا استقبال کرنے والوں میں وزیراعظم آداد کشمیر کے ساتھ خرم بھی موجود تھے اس پر فواد چودری نے لکھا کہ آپ کے پروگرام میں تحریک انصاف کے لوگ نہیں جاتے کیونکہ جیو کا بائیکارٹ ہے لیکن آپ ویسے فون کر کے پوزیشن پوچھ لیا کریں مناسب نہیں کہ آپ اپنے ناظرین کو غلط موقف دیں جس کا پارٹی سے تعلق نہ ہو واضح کر چکے ہیں عارف الوی صاحب کے علاوہ کسی کے پاس بات چیت کا منڈٹ نہیں ہے فواد چودری کے بعد شباز گل نے بھی ایسے ہی دعوے کیے تو میجر خرم حمید روکری کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ایسے متدد تصاویر شیئر کی گئی جن میں ان کو اہم تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے ایک تصویر میں ان کو عمران خان کے ہمراہ بھی دیکھا جا سکتا ہے ان میں سے ایک تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ شباز گل اور فواد چودری اپنے ان ساتھیوں سے بھی پوچھ لیں کہ میں کون ہوں یہ معاملہ ایک عام صارف کے ذہن میں بھی کئی سوال چھوڑ گیا عمر خٹک نامی صارف نے لکھا کہ فواد چودری صاحب نے ٹویٹر پر سوال کیا کہ یہ کون ہیں یعنی وہ انہیں نہیں جانتے لیکن میجر صاحب کا تحریک انصاف کی سینئر قیادت چیرمن عمران خان اسد عمر شبلی فراز فواد چودری اور دیگر قائدین کے ساتھ اتنی تصویریں کیسے